رونقی سٹیج معزز باوقار علماء اہل سنت بالخصوص معزز مہمان عالم دین خلیفہ حضور سیدی تاجو شریعہ و حضور محدث کبیر جمعی حاضرین جلسہ بزرگو اور نوجوان دوستو السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان دل مجد والفضل والکرم والامتنان فاطر السماء بیشد البنیان الَّذِی کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأٍ خَالِقِ الْإِنسِ وَالْجَانِ اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا وَسَنَدَنَا وِحَبِيبُنَا وطَّبِيبَنَا ووکیلنا وکفیلنا ورؤوفنا ورحیمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارک و تعالى عليه وعلا آله واصحابه وازواجه وعلا اتباعه وعلا اتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشیخنا وشیخ الكل وغوفنا وغوف الكل سيدنا بی محمد 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 الشیخ عبد القادر الحسن حسین الجافر الجیلان رضی الله تبارک و تعالى عنه وعلا جميع وصوله الكرام وعلا جميع فروعه الفخام وعلا جميع مشائقه العظام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقبوب عليهم ولقالیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الكریم بادع توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو غوث خاجہ و رضا و حضور تاج الشریعہ کے دیوانو اس مقدس جلسے میں حاضر آنے والو آئی ہم سب مل کر جوشِ عقیدت کے ساتھ فرطِ مسررت کے ساتھ مسرور ہو کر مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں رسول اور آلِ رسول کی بارگاہ میں غلامی کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی علا سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد اللہم صلی علا و بالخصوص برادرِ طریقت حضرت مولانا اکمل رضا صاحب قادری رضوی کی محنتیں کاویشیں اور قربانیاں جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ نوجوانوں کا بزرگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین اصحاب رسول پاک جمعہ ائمہ کرام مشتہیدین عدام محدثین اکرام اولیاء اسلام ان سبھوں سے ہماری نسبتیں الحمدللہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور مضبوط ہوتی جائیں گی انشاءاللہ نسبت جب ادنا چیز کی عالی چیز سے ہوتی ہے تو ادنا بھی عالی ہو جاتا ہے جو حجاجِ کرام حجِ بیت اللہ کیلئے گئے ہیں غور کیجئے جو اپنے گھر سے نکلے ہوں گے ارادہ حج کر کے تو پاؤں میں ان کے جھوتا چپل بھی ہوگا اور اس جوتا چپل سے مٹی بھی لگی ہوگی ذرے لگے ہوں گے نہیں اور وہ پہن کر چلے گئے کہاں مکت المکرمہ کی سرزمین پر چپل تو اس خابل نہیں تھی کہ وہاں پہنچے اور چپل کو لگے تلے میں ذرے اس خابل نہ تھے کہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے لیکن نسبت حاجی سے ہز گئی حاجی جہاں جہاں جا رہا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچ رہی ہیں لباس کپڑا جو پہنتے ہیں جسم پر یہ اس خابل نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے لیکن حاجی پہن کر گیا تو حاجی کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت سے یہ کپڑا بھی وہاں پہنچ گیا تو دوست اور بزرگوں نسبت جب آلہ سے ہوتی ہے ادنا کی تو ادنا بھی آلہ ہو جاتا ہے ایک مثال اور لے لیجئے کپڑا جو ہم جسم پر پہنے ہیں آپ پہنے ہیں اس کپڑے کو ہم چومتے نہیں ہیں اس کپڑے کو آنکھوں سے نہیں لگاتے ہیں سر پہ نہیں رکھتے ہیں سینے سے نہیں لگاتے ہیں لباس ہے جب تک چلا چلا پھڑ گیا تو چندی بن گیا نکال کر پھیک دیا کچھرے دان میں لیکن ایک کپڑا اسی کپڑے میں سے بچا ہوا تھوڑا کپڑا آپ نے اس کپڑے کا جزدان سی دیا قرآن پاک کا غلاف سی دیا تو اس کپڑے کو ہمارے بدن سے نسبت ہے اور اس کپڑے کو کلامِ الٰہی سے نسبت ہے یہ کپڑا چومنے کے لائق اور قابل نہیں ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم بدکار ہیں ہم گناہوں میں آلودہ ہیں ہمارا جسم اس قابل و پاک نہیں ہے کہ اس کپڑے کو چیما جائے اس کپڑے کا احتران کیا جائے ابھی ذکھوں کہ ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں قربان جاؤ میرے تاجو شریعہ کے تقوی پر تاجو شریعہ تاجو شریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حضور شہباز ہندوستان حضور شہباز ہندوستان سبحان اللہ یہ کپڑا ہمارا چومنے جانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں ہم صیحہکار ہیں بدکار ہیں حضور تاجو شریعہ کا جانادہ پاک جس وین میں رکھا گیا تھا لوگ دیوانہ وار اس ویان کو چوم رہے تھے اور جس کی وہ گاڑی تھی اس نے اہد کر لیا کہ میں گاڑی زندگی بھر سمال کر رکھوں گا اس کو میں کرائے پہ نہیں چلاوں گا کسی کو اس پہ چڑھنے بھی نہیں دوں گا کیونکہ تاجو شریعہ سے نسبت ہو چکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان والو جب تاجو شریعہ کا تقوی پرہزگاری شریعت کی پابندی نے ان کو اس مسمیار پر پہنچایا کہ آج ساری دنیا میں تاجو شریعہ کے غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے ان کی صیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم غلامانِ تاجو شریعہ کی بھی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد اپنے آقا اپنے محسن کے نقشِ قدم پر چلیں اور ان کی زندگی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائیں تاکہ انشاءاللہ آپ بھی سرخ روح ہو جائیں ابھی جب مجھ سے قبل فازلِ گرامی نے جو یوکے سے آئے ہیں ان کے بھی خطاب کا یہی مقصد تھا کہ زبانی نارے بازی نہ ہو بلکہ حقیقت میں ہم سچے دل سے عمل پہ رہا ہوں شریعتِ متحرہ کے حکم پر آج اس کی ضرورت ہے اور آپ محسوس کریں گے جب آپ شریعتِ متحرہ کی پابندی کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اچھا عمل کیا میں نے پیارا عمل کیا جو اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے یہ میعار اپنے اندر پیدا کرو اور بات میری چل رہی تھی نسبت کی نسبت عالی سے ہو جاتی ہے تو ادنا بھی عالی ہو جاتا ہے ہم تو عالی نہیں ہیں لیکن ہم غلاموں کی نسبت عالی حضرت سے ہو گئی ہم غلاموں کی نسبت حضور حجت الاسلام سے ہو گئی ہم غلاموں کی نسبت حضور ہم شبیح غوث آدم مظہر غوث آدم الشاہ مصطفی رضا خان جو ماں پیٹ کے ولی ہیں ان سے نسبت ہو گئی اور میرے سرکار مفتی آدم نے جب اپنا جانشین منتخب کیا تاجو شریعہ کو تو خدا کی قسم ایک ولی کا انتخاب جو ہوتا ہے بلکل درست ہوتا ہے اعلی درجہ کا انتخاب ہوتا ہے تو ولی نے ولی کا انتخاب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تاجو شریعہ ولی ہیں اور انتخاب کس کا ہے ولی کا ولی نے ولی کا انتخاب کیا وہ سچے جانشین ہیں حضور مفتی آدم الحمدللہ آپ نے شریعت متحرہ آج لوگ شریعت کا مزاق اڑا رہے ہیں کہتے ہیں یہ حیض و نفاس کے مسئلے بیان کرنے والے مولوی لوگ ان کی کیا سنتے ارے نادان حیض و نفاس کے مسئلے ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے حج و عمرہ بھی ہے تلاوتِ قرآن بھی ہے تسبیع و تحلیل بھی ہے تحجد بھی ہے اشراق بھی ہے عوابین بھی ہے صلاة اللیل بھی ہے غرص کے شریعت ایک ایسا وسیع قانون ہے آفاقی قانون جس میں انسان کی زندگی جب شروعات ہوتی ہے محد سے محد سے لے کر لہت تک یعنی جھولے سے لے کر قبر تک جو زندگی کے عامال ہیں وہ سارے عامال کا احادہ کسی کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف مذہبِ اسلام ہے وہ شریعتِ متحرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیض و نفاظ کے مسئلے نہیں ہیں اس میں وہ بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی قیمتی موتی ہیں جیسا غوطہ لگانے والا ہوگا نا سمندر میں جس کا غوطہ جتنا زیادہ گہرائی تک ہوگا اس کے ہاتھ اتنے ہی قیمتی موتی ملیں گے جو غواث ہوتے ہیں ان کو جو اوپر اوپر تیرتے ہیں اب آج کا زمانہ تو ایسا ہے پتھر تیر رہے اوپلیاں ڈوب رہے تمہیں رہے نا پتھر تیر رہے اسی لیے بڑے لوگوں نے تین قسمیں بیان کی پیروں کی ایک پتہ پیر دوسرا پتھر پیر تیسرا لکڑ پیر پتہ پیر کون ہے پتہ پیر وہ ہے جو پانی پہ پتے کو ڈال دو وہ خود تو تیر سکتا ہے لیکن دوسروں کو تیرہ نہیں سکتا اگر تھوڑا سا بھی وزن اس پہ گریے گا کسی چیز کا بھی تو پتہ وہ ڈوب جائے گا پتہ خود تیر سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کو تیرہ نہیں سکتا یہ پتہ پیر ہے پتھر پیر نہ خود تیرے نہ دوسروں کو تیرہے سیدھا انڈر وارٹر یہ پتھر پیر ہے اور لکڑ پیر جو خود بھی تیر تیرتا ہے جو اس کا سہارا پکڑ لے اس کو بھی تیراتا رہتا ہے تو الحمدللہ ہمارا پیر جو ہے ایسا پیر ہے جو خود بھی تیرتا ہے ہم کو بھی تیرہ رہا ہے سبحان اللہ ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم تیرنے والے ہیں منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں اور یاد رکھئے سچا مرید وہی ہے جس کی مراد سلامت ہے جس کی مراد سلامت ہے وہی سچا مرید ہے اور جس کی مراد ختم اس کی مرید ہی ختم اس لیے پہلی منزل بتائی گئی فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے فنا فی الشیخ اپنے شیخ اپنے پیر اپنے مرشید کی محبت میں فنائیت کا مقام حاصل کرنا فنا ہو جانا پیر کے دامن تجب وابستہ ہو گئے تو پیر کی تعلیمات کو پیر کے احکامات کو وہ یوں سمجھو کہ یہ غوث پاک کے احکامات ہیں یہ بات کہاں کی ہے سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی ہے ان کا حکم پیر کی زبان تے نکلا تو پیر کی ظاہر میں زبان تو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ زبان غوث آدم کی ہے اور غوث آدم کی زبان غوث آدم کی نہیں ہے وہ زبان سیدنا مولا ایک کائنات کی زبان ہے علی کی زبان ہے ظاہر میں علی کی زبان ہے علی کی زبان علی کی زبان نہیں ہے بلکہ علی کی زبان پر جو نعرہ ہے وہ نبی کا نعرہ ہے یہاں تک کہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ تک پہنچتا ہے یعنی اللہ تعالی کا حکم نبی کی زبان تے جاری ہوتا ہے نبی کا حکم علی کی زبان تے جاری ہوتا ہے علی کا حکم غوث آدم کی زبان تے جاری ہوتا ہے اور غوثِ آدم کا حکم اپنے پیر و مرشد کی زبان تجاری ہوتا ہے سلسلہ مہاں سے تو دوست اور بجرگو جب ہم نے آپ نے آلہ حضرت کا سلسلہ پکڑا ہے اور آلہ حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہیں تو اب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے مکسنگ نہیں ہونی چاہیے ہے نا بلکل ٹھیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹنا ٹن سننی بنو کوئی ملاوٹ نہیں کوئی کھیٹ نہیں کوئی جھول نہیں اگر مگر کا چکر نہیں جو بات حق ہے ڈنکے کی چوٹ بولو میرے سرکار کا فرمانے بیشان ہے قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّا حق بات کہو حق بات کہو اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہو اس کی پرواں مت کرو تم کڑوی ہے کہ میٹھی ہے بس حق جو ہے وہ کہو اور یہی مزاج مسئلہ کی آلہ حضرت کا ہے ہمیشہ حق کہا آلہ حضرت نے بھی حضور عجت الاسلام نے بھی حضور مفتی آدم مفتی عالم نے بھی اور حضور سیدی تاج و شریعہ نے بھی اب اب ان کے شہزادے اب ان کے جانشین حضور سیدی اللہ ما مولانا اسجد رضا خان صحاب مدد اللہ النورانی جو حضور تاج و شریعہ کے خلف اکبر ہیں اور وہی ان کے جانشین بھی ہیں جب وہ جانشین ہیں تو لوگ فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ اب کیا ہوگا اب حضور تاج و شریعہ تو نہ رہے اب کیا ہوگا فکر مت کرو یہ آلہ حضرت کا کارخانہ ہے کبھی بند نہیں ہوگا کبھی تالہ نہیں لگے گا نیا نیا مال لکلتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کارخانہ علمی کارخانہ ہے کوئی سمجھیں گے فرنیچر کا علمی کارخانہ ہے آلہ حضرت کا علمی کارخانہ علم کے سوتے پھوٹتے ہیں وہاں سے علم کے دریا جاری ہوتے ہیں وہاں سے وہ در ہے میرے آلہ حضرت کا ارے میاں تم نے پڑا نہیں لکھا نہیں جاؤ برے لی کی فضا میں آلہ حضرت کے مزار شریف کے پاس جا کر باعتب ہو کے بیٹھ جاؤ بیٹھو صرف بیٹھے رہو توجہ کرو آلہ حضرت کی طرف انشاءاللہ چند مہنے تم اس طرح گزاریں گے تو علم تمہارے سینے میں آ جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار آلہ حضرت جن بچوں کا ذہن کند ہوتا ہے مدرسے کے بچے وہ آلہ حضرت کے دربار میں صبح و نمازِ فجر کے بعد آپ کے سرحانے بیٹھ کر قرآن یاد کرتے ہیں ان بچوں کا کہنا ہے کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا آلہ حضرت کے مزار کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے میں نے حضور تاجو شریعہ میں صرف چھے مہنے کے اندر حفظ مکمل کیا چھے مہنے میں کیا حافظہ ہے کیا قوتِ یاد دانشت ہے میرے آلہ حضرت نے ایک مہنے سے بھی کم مدت میں قرآن پاکیات کر لیا تھا اور جانشینِ وارثِ غلومِ آلہ حضرت نے حضور سیدی تاجو شریعہ نے چھے مہنے کے اندر حفظ مکمل فرمایا جو حافظ صاحب آپ کی خدمت میں آتے تھے ان کا کہنا ہے کہ بس میں ایک مرتبہ ایک پاراں پڑھ دیتا اور حضور تاجو شریعہ اسے غور سے سنتے ہیں ایک مرتبہ سنتے ہیں پھر آپ اس پارے کو زبانی سنا دیتے ہیں یہ ہے تاجو شریعہ کا فیضان یہ ہے تاجو شریعہ کا مزاج یہ ہے تاجو شریعہ کی ذہنیت یہ ہے تاجو شریعہ کا حفظ کا معاملہ کہ ایک مرتبہ کوئی چیز آپ کی نظر سے گزر جائے یا سماعت کے حوالے ہو جائے اسے کبھی بھولتے نہیں تھے اللہ والوں کی شان بھولنا نہیں ہے بھولے ہواں کو یاد دلانا ان کی شان ہوا کرتا ہے تو بہرحال آج بورا بندہ کی سرزمین پر حضور سیدی تاجو شریعہ بدرالطریقہ کا چہلوم کے موقع پر ابھی چہلوم غالباً شبیس تاریخ کو یا ستائیس تاریخ کو اصل چہلوم ہے لیکن کچھ تاریخ ان کی سہولت کے حساب سے بڑھا کر رکھی گئی ہے تیس اگسٹ کو انشاءاللہ بریلی شریف کی سرزمین پر حضور اسجد میاں صاحب کی زیر نگرانی ارسے چہلوم کی تقریب منعقید ہوگی اور بہت سے حضرات مختلف جگہوں سے ارسے چہلوم میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضری کا موقع عطا فرمائے اور عزیزان محترم چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں جیسا کہ ابھی ہمارے معزز مہمان عالم دین نے حضور سرکار مفتی عالم مفتی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت فی الدین کا ذکر کیا کہ جو فتوہ امرجنسی تھی ہنڈیا میں اس وقت جو فتوہ آپ نے جاری کیا وہ اظہر من الشمس ہے یعنی لوگ جو ہے حکومت کے خوف سے یا سختی صعوبت سے گھبرا کر حق بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں وہ دیکھی بات کر لیتے ہیں تو داراللوم دیوبن کے مفتی طیب قاسمی نے ذمہ داری سے بول رہا ہوں کسی پہ الزام تراشی نہیں ہے یہ حقیقت ارز کر رہا ہوں قاری طیب قاسمی محتمیم داراللوم دیوبن نے حکومت کے استفتہ پر جواب لکھا اس کا مفہوم یہ تھا جواب کا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کا مصبت پہلو بھی نکلتا ہے یعنی گویا اس نے یہ دبے لفظوں میں اقرار کر لیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرانا جائز ہے ہو سکتی ہے دلی کے جامعہ مسجد کے شاہی امام نے بھی حکومت سے گھبرا کر فتوہ تحریر کر دیا کہ اسلام میں فیملی پلاننگ کرنا جائز ہے نصبندی کرنا جائز ہے اور بھی بہت سے ادارے تھے بہت بھی چخصیتیں تھیں جنہوں نے جواز کی صورتیں نکالی اور حکومت کو خوش کرنے کے لیے حکومت سے رضا مندی حاصل کرنے کے لیے تمغے حاصل کرنے کے لیے سیٹ اور عہدے حاصل کرنے کے لیے ان کی خوش آمد کی اور ان کے لیے ابھی حضرت بہت ہاں آ رہے ہیں پشیر رکھئے جب بس میری آخری باتیں کو سن لو دل لگا کر حضرت اگرامی تو حضور سیدی آقائی مفتی عالم مفتی آدم رضی المولا تعالیٰ نے فتوہ تحریر فرما دیا کہ اسلام میں نصبندی کرنا کرانا فیملی پلاننگ کرنا یا کرانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے حضرت سے کھڑے ہو جائیے اور راستہ دیجئے حضرت کو آنے کے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکی آلہ حضرت نبیرے آلہ حضرت نبیرے آلہ حضرت اکس جمال حضور تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور السلامی صاحب قبلہ خلیفہ سرکات تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریہ فیض کا دریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت خاندان اعلیٰ حضرت سرکار حضور تاج الشریعہ عطائے حضور تاج الشریعہ فیضان حضور تاج الشریعہ اکس جمال حضور تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور السلامی صاحب قبلہ تشریف رکھیں آپ حضرات آپ لوگ بیٹھئے حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور آپ کا نورانی دیدار بھی کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ تو ایک اعلان سمات فرما لیے کہ دو سپٹمبر سپٹمبر یا اکٹوبر دو سپٹمبر بروز اتوار صبح دس بجے سے دو بجے تک زہر سے پہلے تک انشاءاللہ ایک عظیم و شان جلسہ منعقیب کیا گیا ہے بمقام محبوب فنکشن حال اللہ پور بورا بندہ نات خان حافظ و قاری محمد اکرم رضا صاحب اور اس جلسے سے یہ فقیر انشاءاللہ شرکت کی سعادت حاصل کرے گا تو آپ تمامی حضرات سے عدباً گزارش ہے کہ دو تاریخ کو سپٹمبر کی بروز اتوار دن میں جلسہ رکھا گیا ہے کیونکہ رات میں جاگنے سے مسلسل آپ کے بھی کاروبار میں مصرفیات میں خلل پڑتا ہے اس لیے مناسب و بہتر غور و فکر کر کے دن میں دس بجے سے جلسہ رکھا گیا ہے محبوب فنکشن حال میں بارش کا یہ موسم میں ہو سکتا بارش ہو جائے تو اس تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر فنکشن حال میں جلسہ رکھا گیا ہے تو آپ حضرات سے اس تو دعا ہے کہ آپ لوگ پابندی وقت کے ساتھ اس جلسے میں تشریف لاکر جلسے کا عنوان کیا ہے اور ارسے چاہلوم ارسے چاہلوم کے ہی موقع پر یہ جلسہ رکھا گیا ہے لہذا آپ حضرات حضور سیدی تاجو شریع بدر الطریقہ رضی المولا تعالیٰ انہوں کی بارگاہ علیہ میں نظران محبت پیش کرنے کے لیے والحانہ انداز میں چلے آئیے چونکہ میں آپ کے سامنے کافی دیر سے بل رہا تھا اب آخری بات میں نے کہہ دی اپنی کہ استقامت فی الدین کا معاملہ ہے دین پر ثابت خدم رہنا اپنے عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے جمع رہنا یہی مزاج ہے بریلی شریف کے خانوادے کا یہاں عدل بدل والا معاملہ نہیں ہے اگر مگر کا چکر نہیں ہے جو بات جائز ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کہہ کہی جاتی ہے وہ جائز ہے اور جو حرام ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہا جاتا ہے کہ حرام ہے تو حضور مفتی آدم سرکار نے فرما دیا شریعت متحرہ کی روشنی میں کہ فیملی پلاننگ کرنا کرانا اسلام میں حرام ہے حرام ہے تو عدیزو یہ استقامت اسی کا نام ہے ڈرائیا گیا کوئی حکومت کے چمچے آ کر کہنے لگے حضرت آپ نے کیا فتوہ دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سلاخوں میں پہنچا دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں پھر آپ کو جب سلاخوں میں پہنچایا جائے گا تو پتہ نہیں ہندوستان میں جتنے آپ کے عاشق مریدین ہیں وہ کیا کر گئیں گے کہ یہ کیا انقلاب بڑپا ہو جائے گا ہندوستان میں ہم نہیں بتا سکتے لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنا فتوہ آپ پر نظر ثانی فرمائیے اس کو بدل دیجئے تو کہا جاتا ہے کہ سرکار مفتی آدم اس وقت اپنی چار پائی پر بوجہ علالت آرام فرماتے سب حکومت کے نمائندے آئے اور آ کر یہ پیغام پہنچوایا کہ اپنے فتوے پر آپ نظر ثانی فرمائیے اس کو بدل دیجئے حضور مفتی آدم ہند بغیر کسی سہارے کے اپنی چار پائی پر اٹھ کے بیٹھ گئے خود سے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے فتوہ بدلنے کی بات کہہ رہے ہو اللہ نے چاہا حکومت بدل جائے گی لیکن فتوہ نہیں بدلے گا فتوہ نہیں بدلے گا یہ برے لی کا مزاج کیونکہ یہاں سورت دیکھ کے فتوہ نہیں لکھا جاتا ہے شریعت دیکھ کے فتوہ لکھا جاتا ہے ابھی ایک صاحب بیٹھے بیٹھے وہاں سے تصویر کھیچ رہے تھے مسئلہ کے عالی حضرت کی بات ہو رہی ہے اور مسئلہ کے عالی حضرت میں معلوم آپ کو تصویر کھیچنا کتنا سر منع ہے کیوں منع ہے اسلام میں جائز نہیں ہے جس نے بھی تصویر کھیچی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ تصویر ڈیلیٹ کر دیں محو کر دیں مٹا دیں اس کو کیونکہ آپ گناہگار نہ بنے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا سب سے زیادہ عذاب کھایا نہ پیا گلاس پڑا چھے آنے کیوں تصویر لیتے ہو یار بلا وجہ کے اچھے خاصے کام میں رکھنا اندادی شیطانی عمل کیوں کرتے ہو اچھا ذہن بنا ہوا ہے اچھا ماحول بنا ہوا ہے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے شریعت کی پابندی کی بات ہو رہی ہے شریعت کی خلافوردی بھی ہو رہی ہے یہ کام نہیں چلے گا یہاں پر اس لیے میں بالکل ڈنکے کی چھوٹ کہتا ہوں کہ جو بھی حضرات تصویر بنا ہیں خدارہ اپنی زندگی کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کے لیے تصویر مٹا دیجئے اور سچے دل سے توبہ کیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ میں تصویر نہیں کھیچوں گا سمجھ گئے اب ہاجی لوگ ہج کو جا رہے ہیں وہاں کا یہ عالم ہے کہ سیلفی پوری فیملی ساتھ ہے بیوی بچے چل رہی ہے سیلفی کعبت اللہ شریف کے سامنے سیلفی مدینہ پاک میں سرکار کے روزہ اقدس میں سیلفی میرے آقا کو کتنی زہن تکلیف ہو رہی ہوگی تمہارے اس گندے عمل سے ہج کرنے گئے ہو کہ تفریح کرنے گئے ہو فلم اس کی وہ شوٹن کر رہے ہو کتنی معیوب بات ہے حج کرو اللہ کے واسطے عمرہ کرو اللہ کے واسطے مدینہ پاک کو جاؤ رسول پاک کے واسطے اس مقدس جگہ پر سیلفی ہج کی پروہ نہیں ہے ارکان کی پروہ نہیں ہے سیلفی کی پروہ اللہ تعالی توفیقی رفیق اطاف فرمائے مسلمانوں کو کس جگہ وہ گئے ہیں کس کام سے گئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو جہنم اور جہنم کی سختیوں سے بچائیں چونکہ رب تعالی کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و آیال کو یہ ذمہ ناری ہے ہر گھر کے بڑے کی سرپرست ہے گھر کا وہ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے آپ کے معزس مہمان عالم دین جو بریلی شریف کی مقدس سرزمین سے جلوہ فرما ہوئے ہیں میری مراد حضور اللہ مولانا مفتی اور سلام دزا میاں صاحب قبلہ اور آپ کو بتا دوں کہ حضور تاج شریعہ کے ایسے منظور نظر ہیں حضرت کی کتاب جو شرح بردہ شریف میں حضرت نے تصنیف فرمائی تھی اس کتاب کی شرح آپ نے لکھی ہے بڑی زخیم کتاب ہے حضرت نے مجھے تحفہ میں انعیت فرمایا میرے پاس محبود ہے ہاں یہ کتاب الوردہ فی شرح الفردہ یہ کتاب ہے دیکھی حضرت کی اچھا ماشاءاللہ یہ حضرت ہی پیش کر رہے یہ انشاءاللہ ہمارے لندن سے آنے والے یوکس سے آنے والے ممتاز عالم دین کی خدمت میں حضرت اللہ مولانا ارسلان رضا قادری صاحب کی طرف سے حدیتاً یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے ہاں جی یہ بھی وہی کیا نارے رسال علماء اہل سنت حضور شہباز ہندوستان کتاب کا توفہ بھی پیش کیا گیا اور مرکز اہل سنت پر حضرت نے آج جمعہ سے پہلے خطاب کیا اور مرکز اہل سنت پر نماز جمعہ کا خدبہ و نماز کی امامت حضور ارسلان میاں نے انجام دی تو ان کی خدمت میں ایک میمنٹو مرکز اہل سنت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے امیت ہے کہ حضرت قبول فرمائیں گے مفتی زہائد صاحب کی خدمت نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال مرکز اہل سنت حضرت نارے تکبیر